اسلام علیکم گائز ای ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے جی تو آج یہ ولوگ میں جو ہے میں آپ سے بچوں کے لنچ کی ریسپی شیئر کروں گی لنچ جو ہے بچوں کا وہ بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے روٹی اور انڈا نہیں لے کے جانا پراتھا واپس آ جاتا ہے اور انڈا جو ہوں وہ کھا لیتے ہیں تو موکلی بھی تھوڑی پرشانی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ظاہرہ جو روٹی میں طاقت ہے وہ باقی چیزوں میں نہیں ہے تو آج املیٹ پراتھا بنے گا بچوں کے لیے جس سے آپ کے بچے جو ہیں وہ روٹی بھی کھائیں گے اور انڈا بھی کھائیں گے میری بیٹی جو ہے وہ لنچ جب لے کے جاتی ہے تو پراتھا واپس آ جاتا ہے اور انڈا کھا لیتی ہے تو پھر انڈے سے زائرہ پیٹ نہیں بھائتا روٹی بھی ضروری ہے جو گندم میں طاقت ہے روٹی میں طاقت ہے وہ باقی چیزوں میں نہیں ہے تو باقی لنچ میں چیزیں کافی اور بھی لے جاتے ہیں لیکن روٹی بھی ضروری ہے آج کل بچے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پراتھا نہیں لے کے جانا ہمیں باقی چیزیں جو ہے وہ برگر سینڈ ویج اس طرح کی چیزیں دیں تو یہ بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں روٹی بھی بہت ضروری ہوتی ہے جتنی طاقت روٹی میں اتنی باقی چیزوں میں نہیں ہے تو بس جو ہے امیلیٹ پراتھا بناتی ہوں آپ چاہیں تو میادہ لے لیں بچے زیادہ شوک سے کھاتے ہیں بچوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں وائٹ آٹھا جو ہے بچے شوک سے کھاتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ خالص گندم دو دہی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر میں نے جو ہے وہ آٹھا ہی یوز کی ہے کیونکہ جو طاقت جو ہے وہ گندم میں ہے وہ اتنی میدے میں نہیں ہے یہ تو بس پراتھا جو ہے وہ میں نے فرائنگ پین لیا اس کے اندر ڈالا ہے ہلکا سا ایک سیر سے تھوڑا سا پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا تو اس پر اوپر آپ جیسی گھی لگا لیں یا دوسا گھی آپ کے پاس ہے تو وہ لگا لیں آئل لگا لیں جو آپ پسند کرتے ہیں جو آپ کے پاس ایزی لی آتھا مل جائے تو لگا لیں اور سائٹ چینج کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے اوملیٹ میں تھوڑا سا پیاز ڈالا ہے دھنیا ڈالا ہے ہری میرش نہیں ڈالی کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہری میرش نکال دیتے ہیں تو اس کے اندر واقعی چیز آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے چیز نہیں ڈالی تو بس اس کو روٹی کے اوپر ڈال دی ہے میں نے تو بس تھوڑا سا پکانے کے بعد سائٹ چینج کروں گی اور اوپر سے ہلکا ہلکا سا اس کو دبانے آتا کے جو ہیں وہ اندر الگ نہ ہو اس کے ساتھ فکس ہو جائے روٹی کے ساتھ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہیں وہ گھر کی چیز بنا کے دوں بزرگ کے جو ہیں اتنے فائد نہیں ہوتے ہیں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں یہ تو گھر کی چیز ساتھ ہوتی ہوتی ہے خالص ہوتی ہے تو اس کے زیادہ فائد ہے تو آپ بھی جو ہے بچوں کو گھر میں چیزیں بنا کے دیا کریں اور میں نے یہ انڈا اس لی زیادہ بنایا کیونکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ پاکابہ کھاتے ہیں زیادہ وائٹ وائٹ انڈا نہیں کھاتے تو جی رولت جا رہی ہے آپ گھر میں بنا کے دے سکتے ہیں اس کو دنچ کے لیے بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری بیوڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں دھوامی جا دکھئے گا اللہ حافظ